دوستوں لزان کا اگریمنٹ 2023 میں ختم ہو رہا ہے شاید آپ کو یہ اچھے خبر لگ سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ایک بار پھر ترکی سے محروم ہو جائیں گے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور عالمی واقعات میں حالی تبدیلیاں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیا ترکی رومیوں کے ہاتھ میں واپس چلا جائے گا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا دوستوں ترکی کو لزان کے اگریمنٹ میں ان پابندیوں سے آزاد کیا جائے گا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے کچھ لوگوں کے نجدیک یہ ساری صورتحال خلافت کی اصلاح کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی صحیح احادث ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ترکی کو بڑی شکستہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ رومیوں کے ہاتھوں واپس چلا جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے آپ حیرن ہو گئے ہوں گے کہ کیسے وقت کا خاتمہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور خلافت کا قیام ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسطنطنیہ دو مرتبہ فتح ہوگا دوستو یہ ایک بار چودہ سو تپن میں ہوا دوسری بار فتح کب ہوگی دیگر مستنت احادث کے مطابق قسطنطنیہ دوسری اور آخری بار امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوگا پھر وہ یعنی مسلمان لڑیں گے اور ایک تہائی لشکر بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی ماف نہیں کرے گا ایک تہائی جو اللہ کی نظر میں بہترین شہدہ پر مشتمل ہوگا مارا جائے گا اور تیسرا جو کبھی آزمائش میں نہیں آئے گا جیت جائے گا اور وہ قسطنطنیہ کے فاتح ہوں گے مسلمان جو پور امن طریقے سے قسطنطنیہ پر قبضہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تسبیح و تقبیر کے ساتھ قسطنطنیہ فتح کریں گے اور ایسا مالک عنیمت حاصل کریں گے جو پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک رومی العمق اور دابق میں نہ اترے دوستو عمق اور دابق دو چھوٹے شہر ہے جو سیریا اور ترکی کے سرحد سے باہر موجود ہے حدیث کے مطابق یہ مسلمان اسی راستے سے آئیں گے اور قسطنطنیہ پہنچیں گے اور پھر آخر کار اسے فتح کر لیں گے اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ ایک بار پھر رومیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اسے بغیر کسی لڑائی کے واپس فتح کر لیں گے دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ طیب اردوگان دوبارہ خلافت قائم کر سکیں گے لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آخری خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم کیا جائے گا اور اللہ بہتر جانتا ہے